ہمارے آخی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی محض پچاس سال سے کچھ زیادہ عرصہ کا وقت گزرا تھا کہ امامی خاندان سے مسلم حکمران ظالم یزید کے تحت بدنوانی پھیر رہی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یزید کی بددیانت حکمرانی کے خلاف موقف اختیار کیا ان کے اس سخت موقف کی وجہ سے یزید کو ڈر تھا کہ معاشرے میں کہیں یزید کے خلاف نفرت نہ پھیل جائے کیونکہ معاشرے کو حسین سے پیار تھا احترام تھا یزید کو اس کا احساس ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ حسین کو اپنی حمایت پر راضی کر لیتا ہے تو لوگ بھی ان کی حمایت کر لیں گے ورنہ لوگوں کے پاس حسین کی صورت میں ایک انتخاب موجود ہے حضرت امام حسین کے پاس ایک انتخاب تھا چوئس تھی کہ وہ ظالم کی حمایت کریں اور اسائشوں سے بھرپور ارام دے زندگی گزاریں یا پھر انکار کر دیں اور اپنے اس فیصلے کی وجہ سے مارے جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ ہوتے یا میں ہوتا تو ہم کیا کرتے کیونکہ حسین ان کے نزدیک ظلم کے حامی کی حسیت سے زندگی گزارنا نہ ممکن تھا اس لیے ان کے لیے انتخاب بہت آسان تھا لہٰذا حضرت امام حسین نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں صرف اچھی اقدار کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی خواہش رکھتا ہوں حضرت امام حسین کو تشدد دھمکیوں اور ظلم و جبر کے تحت ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا یزید کی حمایہ سے انکار کرنے کے بعد حضرت امام حسین جانتے تھے کہ ان کی جان کو اب خطرہ ہے یزید کسی کو بھی اپنی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور ان لوگوں کو قتل کرنے کی پولیسی اپنائی ہوئی تھی جو اس سے متفق نہیں ہے احتیاطاً حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ابائی شہر مدینہ چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کو مکہ لے جائیں مکہ جو کہ اسلام کا دار الحکومت اور جہاں خانہ کا باجیسا گھر ہے حضرت امام حسین کو امید تھی کہ یزید مقدس شہر کا احترام کریں گے اور حسین ان کے اہل خانہ کی پیرمی نہیں کریں گے مگر افسوس یزید نے ایسا نہیں کیا مکہ چھوڑنے پر مجبور حضرت امام حسین نے کوفہ کی راہ لی کوفہ عراق کا وہ شہر تھا جہاں حضرت امام حسین کو ان کی حمایت کے خط مصول ہو رہے تھے یزید کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے حضرت امام حسین کے کوفہ پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بیچی اور انہیں سہرا کے شہر کربلا میں لیمٹڈ کر دیا مجبور کر دیا محبوس کر دیا جب حسین اپنے کمبہ کے افراد اور ساتھیوں سمیت جو کہ تعداد میں صرف بہتر تھے سیمٹی ٹو کربلا پہنچے تو یزیدیوں کی جوان فوج نے جو کہ تیس ہزار پر مشتمل تھی ان کو گھیل لیا مخالف فوج کے بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اور پانی تک محدود رسائی کے باوجود حضرت امام حسین نے دست برداری سے انکار کر دیا یزید نے حسین کو ختمی انتخاب دیا کہ یا تو حکومت کی حمایت کریں یا پھر انہیں مار دالا جائے یزید سے الٹی میٹم مصول ہونے کے بعد حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں کچھ دنوں میں قتل کر دیا جائے گا حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وہاں سے چلے جانے کی تقید کی انہوں نے وضاحت کی کہ یزید صرف مجھ کو ماننا چاہتا ہے تو آپ کو نقصان کیوں پہنچے انہوں نے اپنے حامیوں سے اپیل کی کہ وہ خود کو بچائیں گرم کے سہرہ پانی میں محروم ہیں ظلم و جبر کا پہاڑ برسایا جا رہا ہے میری شہادت میں کہیں بلا وجہ وہ بھی نہ مارے جائیں مگر ان کے اس واضح پیغام کے باوجود حسین کے آدمی ان کے وفادار رہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے کچھ ہی دن میں یزید نے اپنی فوج کو حسین اور اس کے ساتھیوں کو ماننے کا حکم دے دیا جب خاک اڑ گئی تو حسین اور اس کے ساتھی مارے گئے یزید کی پوری فوج نے ان سے پھر وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یزید کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزادانہ طور پر جا سکتے ہیں لیکن ہمارے حسین نے ہر بار انکار کیا اور بالاخر انہی اصولوں پر قائم رہ کر وہ شہید کر دیئے گئے ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کے کمبہ کو اسیر کر دیا گیا ان کی بہن زینب نے قائدانہ کردار ادا کیا اور یزید کے محل میں ایک متاثر کم تقریر کی جس میں یزید کے اقدامات اور اس کی لیڈرشپ کے انداز کی مضمت کی گئی زینب حسین کے موقف اور اس کے اصولوں سے متاثر ہو کر انہیں پھیلانے میں پہلے لوگوں میں سے ایک تھی اس وقت معاشرے میں موجود جنسی نوعیت کے فرق کے باوجود انہوں نے خموش رہنے سے انکار کر دیا اور یزید اور اس کے وزراء کو معاشرے کی اخلاقی زوال میں اپنا کردار دا کرنے کے لیے ان کا بھرپور محاصبہ دیا کیونکہ وہ معاشرے کو اخلاقی طور پر زوال پذیر کر رہے تھے حضرت امام حسین نے یہ مسائل یہ مسائل قائم کر دی کہ ایک شخص صرف ایک شخص اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ ایک بڑی فوج کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور انہوں نے اپنی جان دیکھ کر اپنے بات کے لوگوں کو اموی خاندان کی ناجائز حکومت کو ختم کرنے کی ترغیب دی جس طرح ساتویں صدی میں رہنے والے لوگ حسین کے موقف سے متاثر ہوئے اسی طرح آج لاکھوں کروڑوں افراد بھی ہیں جو اپنے موقف کے لیے حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی موت پر ماتن کرتے ہیں دنیا بھر سے لوگ عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا میں قبرستان حسین کی زیارت کرتے ہیں لوگ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے اور ان کے پیروکاروں کے لیے زبردست الفاظ کہتے ہیں کربلا کے تمام واقعات کی یاد دلاتے ہیں اور اس علمناک تاریخی واقعے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تب کربلا کی اس تبتی دھوپ میں اور گرم سہرہ میں شیطان نے بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کہہ دیا ہوگا کہ تیری خدای کو گوھر سے تو آج دیکھا ہے کہاں معلوم تھا کہ نورِ عالم ایسے ہوتے ہیں اے خدا سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی